سلام علیکم ویلکم بیک تیور چینل ہیپی فیملی ویلوگز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو آج کے ویلوگ کرتے ہیں شروع آج کے دن میں کیا خاص پاتھ ہے بھئی سارا کام شب ہمارے گھر کے ہوگئے میں ہے سوائی بھی ہوگیا کمرہ بھی ساف ہوگیا ناشتہ وگرہ بھی ہم نے کر لیا اب جسٹ ہم نے جو اینا جو کچھ سپیشل ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں بریانی بنانے والی ہوں مینی رہی میرے کرگی آئیں یک میرے ہاتھ کی بریانی کھلا سب کو اتنی بساند آئی مائی کے ساتھ میرے سروالore بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اپنے ہاتھ کی بریانی کھلا کے پر اینے بھی کوون ان آپ نے اپنی لوگوں کے لیے آنے بے بنای تھی جو اپنے ماموں کے لیے ابد الرحمن کا ماموں کے لیے پر reduzar سارے کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بنا کر کر italian کھلا ساتھ ہے اس کے امہ میں سو دلنا ہیں میں نے سائما کو بھی دیا ساری چیزیں میں نے اس کو لکھ کے دے دی ہیں اور سائما جانے والی یا سودا چلی گئی ہے بلکہ سودا لینے کے لیے یہ پڑھی ہویا بک کہ یہ دیکھے اس پر میں نے ساری چیزیں سائما کو جو جو مہوانی تھی نا میں نے ایک پیج پر لکھ کے سائما کو دے دی ہیں میں نے کہا جلدی سے جاؤ اور ساری سامان جوانا وہ لے آؤ پھر ہم جوانا وہ بریانی بنانا سٹارٹ کریں گے تب تک میں نماز وگرہ پڑھ لیتی ہوں ٹھیک ہے کچھ صورت وگرہ پ� پڑھ لیتی ہوں پھر جب سائما آئے گی پھر جوانا اس کے پاتھ بریانی بنانا سٹارٹ کر دوں گی جانے سوچے آپ کو ساتھ میں اپنی ریسیپی بھی شیئر کروں جو کب سے پہلے آئی درم کر کے اس میں نے پیاز ایڈ کی ہے پیاز جوانا یہ ہونے میں ٹائم دے گا کافی اسی لئے اس کو اس کا ٹائم دیں گے اور تب تک جوانا میں نہیں دے ادر کا پیسٹ تھیار کر لیا ہے اب لسن کر کے مزید اس میں لسن ایڈ کر کے تو لسن کا بھی پیسٹ اس میں پیار کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز ابھی بھی ہو رہا ہے لسن ادر جوانا وہ ریڈی ہو چکا ہے ٹیک ہے اب میں ٹھماٹو دو خریم اچیوں کا پیسٹ تھیار کر دوں گی یہاں پہ یہ ٹیماتر کا پیسٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے ٹیک ہے اور اب جب پیاز آرموسٹ اتنا ہو جائے نا تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے چکن ٹیک ہو چوڑ لیے ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے ٹیک ہے اب ہم اس کو یں ٹیکھین بیس میں بھی دار دیں گے در کھ لیسے م کا پیان کر دیا ہے ایڈ کر دیں گے در کھ لیسے م کا پچک دیکھیں اسے میں ابھی بھی مکس کر رہی ہیں اس کو اتنا مکس کرنا ہے ابھی اس کا پانی تھوڑا سا تھوڑا سا خوش ہو جائے اور یہ جو پیاز ہے نا اس کی شکل جو ہے نا وہ اس طرح نارے مطلب لمبے لمبے جو کھاتے ہیں نا یہ اچھے سے جو ہے وہ چکن کو چپک جائیں ابھی میں اس میں کیا ڈالیا آئی کا اندر پیال کھالیا پھر اس کے اندر چکن ڈالیا اور درک لسن کا پیس کھالیا ابھی میں اس میں مزید ابھی کوئی چیزیں نہیں ڈالنے والی ہوں تو یہ آپ اس کی کنڈیشن د دیکھ لیں یہ اس طرح سے ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا مزید پکا کے پھر میں اس میں ڈالنے والی ہوں باقی سارا سامان ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سا رہی ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ تماتر اور کیا کہتے ہیں اس کو حریمچوں کا پیسٹ اب میں اس میں کروں گی بریانی مسالہ کیا ہمیں بریانی مسالہ کیا ہمیں بریانی مسالہ اٹ کرنے والی ابھی میں اس میں اٹھیا نمک پر اب میں اس میں اٹھ کروں گی توڑی اس میں اٹھ کروں گی توڑی سی میرسے امیلی اور آلو بہارا میرسے سالن تو ادھر تیار ہو رہا ہے ساتھ ادھر میں چاولوں کو بھی تیار کرنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے سوی چاول جو بریانی کھلی لیے ادھر جو ادھر سالن تیار ہو رہا ہے دیکھیں سالن کی کتنی اچھی جو اینا لوک آئی ہے سب میں تھوڑا سائسے مزیب پکا ہوں گی یہاں پہ سالن آل موس ریڈی ہو گیا اب اس کو جو اچھے سے پانی بکو زیادہ پانی کو بھشک نہیں کرنا لیکن مسالہ رہ جائے اور اس کے لئے جو پانی نظر آ رہا نا وہ فتم ہو جائے کتنا اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ چاول اچھے سے بوئل ہو گئے ہیں اچھے سے نہیں بھلکہ بہت زیادہ اچھے سے بوئل ہو گئے ہیں یہاں سے یہاں پہ زبردستہ ہمارا سالن بھی ریڈی ہو گیا اور چاول بھی نن ہو گیا اب لیرنگ کریں گے تو یہاں بھی میں آپ کو ایک میرے ساتھ ہو گیا مسئلہ میں وہ بھی ساتھ ہی بتا دیتی ہوں ویسے چاول کو دیکھ کے اور سالنگ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہو گا کہ سالنگ بہت ہی زیادہ اچھا بنا ہے لیکن میری بیٹی رونے لگی تھی جس کی وجہ چاول تھوڑے سے زیادہ بوئل ہو گئے بریانی ہماری بن گئی اور دیکھ چاہے چلا گیا نیچے تو اب ہم بھی نیچے جانے لگیاں تو جا کے کھاتے ہیں بریانی اور دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے چلے چلو نیچے آجو برزا فاتمہ آجو اچھا اچھا تو کوئی پوچھا تھا یہ کون ہے لڑکی یہ جو لڑکی ہے نا یہ میری فیلپر کی بیٹی ہے اور یہ ہے ہماری برزا فاتمہ چلو چلیں چلو جلدی سے تو دیکھ چاہے ہاں میری آنے سے پہلے کھل گیا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے سبر کا پیمانہ لبریز آجو ہے عبدالوان آجو میرا بچاہو ادھر آجو تو یہ یہاں پر چاول بن گے اور ہم جلدی جلدی سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور با بیسا نا بھی بتائیں گی کیسے بنے ہیں چاول میں شہد پیسی چاول میں بہت مزے گا چاول زیادہ مطلب کھا گیا یہ نا بلے در لیانی ہے یوں جانا ہی وہ ریانی ہے یمی یمی چاولوں کا ٹیسٹ تو سب کو بہت 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 زیادہ پسند آیا تھا سب نے بہت تریف کی چاول بہت ہی زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن جو ہے نا میرے سے وہی بس برزہ کو دیکھنے لگی تو چاول جو زیادہ بوائل ہوگے تو اپنی اس گلدی کو مانتے ہوئے میں آج کے بلاغ کو ہتم کرتی ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ناکس و لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ